اسلام علیکم پیارے ناظرین ان کے چند خوبصورت مناظر اور ان کی منیجمنٹ سسٹم آپ کو دکھا ہوا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج پانچ نومبر دوہزار تیز ہے جو کہ سالانہ اجتماع ہے تبلیغی جماعت کا تو اس سال ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کا انظام انہوں نے بہت امپروو کیا ہوا ہے یہاں پر جو سٹینڈ ہے جہاں پر گاڑییں کھڑی کی جاتی ہیں اور بائس کھڑی کی جاتی ہیں یہ بالکل مفت ہے اور آگے آپ کو بتائیں تو یہاں پر ان کے واش روم سٹارٹ ہو جاتے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ بہت کم ہے لیکن ان کی منیجمنٹ سسٹم کو داد دینی چاہیے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن ان کو بہت ہی سموتلی سے یہ لوگ منیج کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا حویلی یہاں پر باہر ملک کے جو مہمان آتے ہیں ان کو یہاں ٹھہرائے جاتا ہے یہاں پر کینٹینوں پر بہت ہی امدہ اور صاف سترا کھانا ملتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں پر اگر کوئی کھانے کی چیز مل رہی ہوتی ہے تو اس کی جو اصل قیمت ہے اس سے ڈبل ٹریپل ہوتی ہے لیکن یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ جو بازار میں قیمت ہے ایک چیز کی اس سے بھی مناسب قیمت میں یہاں ملتی ہے اور ایک بات جو میں اپنے آپ کے لئے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں پہرہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی اور ناظرین ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کمیٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ اس اجتماع میں پہلے کبھی شامل ہوئے ہیں یا نہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اس اجتماع میں شامل نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں اگلا ایک اجتماع آ رہا ہے نیکسٹ اتوار آ رہا ہے جو کہ تاریخ بنتی ہے بارہ نومبر تو آپ اس میں شامل ہو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت سکون ملے گا کیونکہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے بہت ہی بزرگ اور علماء دین ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور یہاں کی ایک اور بات جو مجھے تلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ جو معذور لوگ ہیں ان کے لئے ایک الگ سپیس بنائی ہوئی ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہی انداز میں ایک دوسرے سے بڑی خوشی سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اتنی دور سے اپنے ہی خرچے پر آئے ہوئے ہیں اور معذور بھی ہیں اور دین کی اتنی طلب رکھتے ہیں دل میں اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ کاش اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہوتی تو ہم پوری دنیا میں اس دین کو پھلاتے تو اللہ تعالی نے جو ہمیں زبان کی نعمت دی ہوئی ہے اس سے پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو آخر میں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کا اجتماع ہے اور دعا مانگ رہا ہے اس میں میں بھی شامل تھا لیکن میں پہرہ بھی دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں دعا کے لئے ہاتھ بھی اٹھائی ہوئے تھے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی یہاں حاضری دی ہے ان کی جتنی بھی نیک تمنائے ہیں اللہ تعالی ان کو پوری کرے اور اللہ تعالی یہ دیکھنے والوں کے بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین